بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کا ٹوپک ہے لائنز فروم این ایسے آن مین میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ایک پویم ہے جو آپ کی سیکنڈر کی انگلیش کی بک میں موجود ہے پیپر میں اس پویم سے کچھ سوالات آتے ہیں اور کچھ امسیکیوز آتے ہیں اگر آپ اس لیکچر کو لازت سکت دیکھیں گے تو آپ کے سارے امسیکیوز اور کویسٹنز پیپر میں ایسی لی سولف ہو سکیں گے سب سے پہلے ہم اس پویم میں بیس بنائیں گے پھر اس بک سے ہم لائن بائی لائن اس کو اسٹینزا وائز پڑھ کے سمجھیں گے تو یہ پویم نمبر فور ہے آپ کی بک میں لائنز فروم این ایسے آن مین اس کے جو پویم کا نام ہے الیکسندر پاپ کچھ لوگ اس کو پاپ پڑھتے ہیں چلیں تو یہ پویٹ کا نام ہے تو اس بک سے ہے جو آپ کے پاس موجود ہے تو اس پورے لیکچر میں ہم آج اس کو کور کریں گے سب سے پہلے ہم اس پویٹ کے بارے میں الیکسندر پاپ کے بارے میں کچھ چیزیں سمجھتے ہیں جو کہ پیپر میں ایسی کیوز کی صورت میں آ سکتے ہیں جیسے کہ جو الیکسندر پاپ تھے وہ کب پیدا ہوئے بارن ٹوینٹی فرسٹ میں سکسٹین ایٹی ایٹ کوئے پیدا ہوئے اور ان کی ڈیٹ کب ہوئی ہے ٹیٹی ایٹ میں سیونٹین فورٹی فور ان دونوں ڈیٹس کو آپ یاد رکھیے گا یہ اکثر آپ کو ایم سی کیوز مل جائیں گے اس کے علاوہ الیکسندر پاپ صاحب ایک پویٹ تھے رائٹر تھے ٹرانسلیٹر تھے تو ان کی یہ ساری خصوصیات تھی ان کو بھی یاد رکھیے گا انہوں نے سیونٹین الیون کو اپنی ایک پوری پبلکیشن کی تھی ان کا نام تھا ایسے از اون کرٹیسیزم تو یہ ان کی فرسٹ پبلکیشن ہے یہاں سے یہ صاحب مشہور ہونا شروع ہو گئے اچھا ایک ورڈ اور آتا ہے کہ پیپر میں ایم سی کیوز پوچھتے ہیں کہ الینگسندر پاپ کس ایج کے دے تو آپ لوگ اس کو یاد رکھیے گا آگسٹین ایج کے تھے تو اس ایج میں یہ موجود تھے جو اس دوران جسے ہم کہتے ہیں اچھا ان کی جو فیملی تھی ایک رومن کیتولک تھی تو اس فیملی سے تعلق رکھتا تھا تو پویٹ کے بارے میں آپ اتنی چیزیں یاد دکھئے گا پیپر میں ریفرس میں آپ کے کام آ جائے گا اور ایک آدھ آپ کے ایم سی کیوز ہو جائیں گے اب پویم کی طرح سے بیس بناتے ہیں تاکہ جب ہم اسے بک سے پڑھیں لائن بائی لائن سٹینزا وائز سب کچھ ہمارے سمجھ میں آ جائے اچھا اس پویم میں میں جو تی میں ایک بات کی گئی اگنورنس او فیوچر کہیں فیوچر سے خبر نہ ہونا انسان کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک بلیسنگ رحمت بنایا ہے اگر مستقبل کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جائے کہ مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے کون سے واقعات ہونے والے ہیں کون سی پریشانیاں مسئیبتیں آنے والی ہیں تو انسان جس طریقے سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس طریقے سے زندگی نہیں گزار پاتا تو اس پویم میں یہ بات کی گئی کہ یہ جو مستقبل سے بھی خبر ہونا خدا کی طرف سے کیا ایک بلیسنگ ہے اچھا ایک اگزیمپل دی گئی ہے انیمل کی اس کا نام ہے لیمپ اس کو یاد رکھیے گا امسی کیوز میں اکثر آ جاتا ہے ون نمبر میں تو اگزیمپل آف انیمل لیمپ ہے اچھا پھر آگے بڑھتے ہیں گریٹ ٹیچر تو اس پویم میں تو ڈیتھ کو گریٹ ٹیچر کہا گیا ہے کیونکہ ڈیتھ انسان کو سب کچھ سکانے پر مجبور کر دیتا ہے انسان سب کچھ سیکھ جاتا ہے موت کو یاد کر کے موت کو سن کر اچھا اور بات کی انسان کو خدا نے صرف پریزنٹ اسٹیٹ کے بارے میں بتایا کہ ابھی وہ کون ہے کیا ہے تو مطلب ان چیزوں کے بارے میں وہ جانتا ہے لیکن اس کے ساتھ کل پر سون ایک سال بعد کیا ہونے والا ہے وہ جانتا نہیں ہے ایک ورڈ اور ہے بروٹس بروٹس کا مطلب ہے انیملز اس لفظ کو یاد رکھیے گا بروٹس میننگ انیملز اسپریٹس کہتے ہیں انجلز کو اس پویم میں یہ دونوں ورڈز یوز ہوئے ہیں جسے ہم پڑھیں گے اب اچھا ریٹس کہتے ہیں آیاشی میں زندگی گزارنا مستی موجیں کرنا اس طرح ویسٹ فولی ایکسٹر ویگنٹ وی آف لیونگ تو آیاشی میں زندگی گزارنا پینینس ایک ورڈ اور یوز ہوا یہاں پر اس کے مطلب ہیں وینگز جو پرندے ہوتے ہیں اس کے وینگز اس کی یہاں پر مثال دی گئی ہے اچھا سوہر سوہر کہتے ہیں rise into the air ہوا میں اڑنا انچائی کو جانا اوپر جانا تو ان سارے ورڈز کو آپ یاد رکھئے گا تو پویم سمجھنے میں آپ کے لئے آسانی ہوگی lines from an essay on man اب اس پویم کو ہم line by line اسٹینزا وائز پڑھیں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں lines from an essay on man الیکسندر پاپ ان کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں فرس لائن میں آتے ہیں heaven from all creatures hide the book of fate کہیں heaven کہتے ہیں قدرت کو میں اس قدرت نے تمام مخلوق سے کریچرز کہتے ہیں مخلوق کو hide the book of fate قسمت کی کتاب کو چھپا کے رکھائے خدا نے انسان کو اس کے بارے میں کچھ بتایا نہیں ہے all but the page prescribed جو مخصوص جو بتایا گئے ہیں their present state مطلب قدرت نے انسان سے قسمت کی کتاب کو چھپا کے رکھائے تمام لیکن کچھ صفحات جو بتائیں اسے وہ کیا ہے اس کا present state وہ صرف حال کے بارے میں جانتا ہے مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا from roots میں نے آپ سے کہا تھا جانور from roots what man جو جانور جانتے ہیں وہ انسان نہیں جانتے from man what spirits know اور جو انسان جانتے ہیں وہ فرشتے نہیں جانتے فرشتوں فرشتے جانتے ہیں وہ انسان نہیں جانتے ہیں انسان جو جانتے ہیں فرشتے وہ نہیں جانتے ہیں جو جانور جانتے ہیں وہ انسان نہیں جانتے جو انسان جانتے ہیں وہ جانور نہیں جانتے مرس خدا نے تمام مخلوق کے نالج کو ان تک لیمیٹڈ رکا ہے اس سے اوپر وہ جا نہیں سکتے اور ہو کود سفر بینگ ہیئر بلو کہ کون یہاں پر کس سیچویشن میں کن مسئیبتوں سے گزر رہے کس حال میں گزر رہے کہ ایسی زندگی گزار رہے دہ لیم جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایک اینیمل کی مثال دی گئی ہے لیم جو ایک قربانی کا جانور ہوتا ہے دومز کہتے ہیں آخری دن ویسے ہم کہتے ہیں دومز دے قیامت کا دن یہاں پر اس کے مطلب سمجھ لیں جو لیم بھیو آیاشی میں زندگی گزارنے والا ہوتا ہے گزار رہا ہوتا ہے اسے نہیں معلوم کہ وہ مر رہا ہے کہ اس کی موت آنے والی ہے اسے اپنے موت کے بارے میں نہیں معلوم ہیڈی تائے ریزن اگر اس کو یہ معلوم ہوتا would he escape and play کیا وہ لیم کیلتا کوتتا کبھی بھی نہیں اپنے موت کا انتظار کرتا pleased to the last آخر تک خوش رہتا he crops the flowery food crops کہتے ہیں ہاں پر کانا flowery food کہتے ہیں چارہ means وہ آخر تک خوش رہتا ہے بالکل اپنے جو چارہ ہوتا اسے کہا رہا ہوتا ہے and licks the hand just raised to shed his blood اور ان ہاتھوں کو چھوم رہا ہوتا ہے جو اس کا خون اگلے لمحے میں بہانے والا ہوتا ہے اگر لیم کو معلوم ہو جائے کہ جو مالک ہے اس کا وہ اسے قربانی کے لیے پال رہا ہے کیا وہ کلتا کوتا کبھی بھی نہیں وہ اپنے موت کا انتظار کرتا اور ایک اس طریقے سے خوشی خوشی میں نہیں بلکل گم اور اداسی میں مر جاتا اگر اسی طریقے سے انسان کوئی معلوم ہو جائے وہ کب مرنے والا ہے تو اس کی زندگی سے خوشیاں کیا ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی سب کچھ ماند پڑ جائے گا اب آگے بڑھتے ہیں oh blindness to the future blindness کہتے ہیں بے خبری کیونکہ مستقبل سے بے خبری ہونا kindly given ایک خدا کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے یہ لائن اکثر سوالوں میں آ جاتا ہے oh blindness to the future کہ اس پورے لائن کو explain کریں تو آپ کو اس پویم کا تیم یا پھر سمری لکھنی پڑے گی oh blindness to the future مستقبل سے بے فکری kindly given that each may fill the circle marked by heaven کہ خدا نے ہر مخلوق کے لئے ایک سرکل کا تعاین کیا ہے تو وہ انسان اس کے اندر رہتا ہے who sees with equal eye اب خدا کی یہاں تعریف ہو رہی ہے کہ خدا ایک نظر سے دیکھتا ہے is god of all وہ سارے مخلوق کا خدا ہے a hero perish ایک hero کو کیا ہونا ہے بالکل ختم ہو جانا ہے پیرش کہتے ہیں ختم ہو جانا or a sparrow fall ایک sparrow کیا ہو جانا ہے گر جانا اب یہاں پر اس کے meaning کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں اس طرح سے کہ خدا ایک hero کو بھی اسی نظر سے دیکھتا ہے جس نظر سے ایک sparrow کو دیکھتا ہے کیونکہ اس کی نظر میں مخلوق کیاں ہیں برابر ہیں لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرب المخلوقات بنایا ہے atoms اور systems into ruin hurl hurl کہتے ہیں ruin کہتے ہیں اب تباہ ہونا means جو atom ہے سب سے چوٹا چیز اس دنیا میں atom ہے اگر ہمیں chemistry پڑی ہو اور a system پوری universe اس سب کو کیا ہو جانا ہے تباہ ہو جانا ہے and now a bubble burst and now a world یہ دنیا جو ہے ایک bubble جو اس کی life کتنی ہوتی بہت short 3-4 second کے بعد ہو کیا ہو جاتا ہے collapse کر جاتا ہے کہ اسی طریقے سے ایک bubble burst کی طرح دنیا کی بھی اتنی value نہیں یہ دنیا کو بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے hope humbly then اب دیکھیں یہاں پر الگ سے ایک الگ team پہ بات کی جا رہی ہے کہ انسان کو humble ہونا چاہیے with trembling pinion sore trembling کہتے ہیں کامتے ہوئے pinion کہتے ہیں wings کو sore کہتے ہیں اڑنا جس طرح ایک پرندہ جب ہوا میں اڑتا ہے ایک مستقل مزاجی کے ساتھ بالکل اڑ رہا ہوتا ہے آرام آرام سے اپنے wings کو اوپر اڑا رہا ہوتا ہے تو اس لائن کا مطلب یہ سمجھنے کہ اگر انسان کو اپنی زندگی میں ترقی کرنا ہے تو اسے humble رہنا پڑے گا اس کو آجز رہنا پڑے گا اس میں گرور تقبر نہیں ہونا چاہیے wait the great teacher death ہم کیا کریں گے اپنے great teacher کا انتظار کریں گے what is great teacher that is death موت جو ہے اس پویم میں great teacher کے نام سے جانا جا رہا ہے in god adore ہم خدا کی عبادت کرتے تعریف کرتے توصیف کرتے تو یہاں پر یہ بات کی جاری کہ اگر ہمیں مستقبل کے بارے میں معلوم ہوتا تو ہم موت کا انتظار کرتے اور دن رات خدا کی عبادت کرتے ایک سرکل جو heaven نے ہمیں دیا ہے اس سے باہر کبھی نکلتے نہیں برائی کے کام نہیں کرتے ہمیشہ اچھے کاموں میں مصروف رہتے what future bliss bliss کا مطلب خوشیہ happiness he gives not thee to no thee مطلب you means خدا نے تمہیں مستقبل کے بارے ہیں بہت کچھ نہیں بتایا ہے بہت کچھ چھپایا ہے تم سے تمہیں بے فکر رہا کہتے ہیں بے خبر رکھا ہے کیوں کیونکہ یہ سب تمہارے لئے کیا ایک blessing ہے but gives that hope to be tie blessing no اور خدا نے تمہیں کیا چیز دی ایک امید دی ہے جو کہ blessing کے طور پر پہچانا جاتا ہے ہم سب امید پر ہی اس دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں کل کا دن بہتر ہوگا اگر نہ مہینہ بہتر ہوگا آنے والا سال اس سال سے بہتر ہو جائے گا تو means خدا نے یہ ہمیں ایک blessing دی ہے کہ ہم hope امید کے سہارے جی رہے ہوتے ہیں hope springs eternal in human breast spring کہتے ہیں نکلنا means امید کو خدا نے انسان کیلئے بہت بڑا فیکٹر بنایا ہے اسی کے سہارے انسان اپنی زندگی میں آگے پڑھ رہا ہوتا ہے man never is but always to be blessed خدا نے انسان کو بہت کچھ نہیں بتایا ہے اس کے لئے بہت ساری چیزیں blessing کے طور پر اسے بتائیے the soul ہماری روح uneasy بیچین confined from home confined کہتے ہیں قید ہونا کہیں پر بند ہو جانا اب دیکھیں روح کا اصل گھر کیا ہے ہمارا concept یہ ہے کہ یہ دنیا نہیں ہے اس کے بعد کے آنے والی دنیا ہے means جو جنت ہے جو اس کے بعد جب انسان مر جاتا ہے تو اوہ اصل جگہ ہے روح کی اب روح اس دنیا میں کیا ہے بیچین ہے اپنے گھر سے دور ہے rest آرام کرنا چاہتی ہے ہماری روح and expatiates آزاد ہونا چاہتی ہے in a life to come جو آنے والی زندگی ہے جو ہماری روح ہے وہ یہاں پر اس دنیا میں ہمارے جسم کے ساتھ کیا ہے بیچین ہے اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہے تو یہ دونوں لائنیں اکثر سوال کی فارم میں آتے ہیں the soul uneasy تو اس کو بھی آپ یاد رکھیے گا تو یہ ایک پویم تھا جس کو میں نے آپ کو word by word explain کر دیا اگر آپ کو کوئی بھی اس میں سے کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو کوئی confusion ہو تو آپ لوگ kindly comment box میں ہمیں بتا دیجئے گا میں آپ کو وہاں پر اس کا جواب دے دوں گا تو اس second year کا lecture number four ہے point number four ہے آپ کی book سے تو اسے یاد رکھئے گا آپ کے mcqs اور questions اس سے نکل سکتے ہیں تو last میں آپ سے یہ کہتا چلوں کہ آپ please چینل کو subscribe کر دیجئے گا ویڈیوز کو like کر دیں comment کر دیں اور اپنے friend سے کہیں کہ lectures ہیں ان کو دیکھ لیجئے گا سنجرانی لنس میں شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی